بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بڑاپے کے ساتھ بیماریاں سر سے پاؤں تک دے لیں میں کہیں جلسے جلوس میں جاتا نہیں داکٹر کی ہدایت ہے کہ نو بجے میں سو جاؤں تو نو بجے تو نہیں senhor باپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاigi آج пыт 시간이яться تک داکھتا ہوں یہاں لگ بھگ دس سال پہلے اسی عرصے رضی میں ایک بار آتی ہے مگر مجھو اگر آتی ہے وہ جگہ بہت نیچی تھی وہ اتنیچی جگہ تھی اور بہت مجموع تھا اور آج کا مجموع فرمینی ہے حضور مفتی آزمین پہلی بار جب پورنیا ظلہ آئے آج جب 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 لیکن جب میں بریری پہنچا خدمت میں رہنے لگا تو حضرت نے ایک بار فارمایا پورنیا کے تذکرے پر جوش دیکھا تو پورنیا والو چاہ بات ہے اور تھنڈا دیکھا تو پورنیا والو چاہ بات دونوں جوش بھی پورنیا والو اور تھنڈا بھی پورنیا والو وہی مجھے کہنے کو جی چاہتا ہے کہ جوش دیکھا تھا پندالے والو اور آج تھنڈا دیکھ رہا ہوں اس وقت آج کی بنسبت زیادہ ضربت پر اور آج تو اللہ کا فضل ہے کہ پہلے کی طرح نہیں ہر دن میں غربت کم ہوتی جاتا ہے اس کی وجہ خود بھی ہو میں اتدھنے جانا جاتا ہے لیکن لوگوں کی حالت پہلے چاہتی جاتا ہے بے شک سکتا ہے تو دین کے معاملے میں بھی لوگوں کو اچھا پہلے سے اچھا ہونا چاہیے دنیا بھی یہ حالت کو اچھی کر لی آپ مگر دین کے معاملے میں پیشے چلے گئے وہ جوش بھولا جو اس وقت تھا وہ آج نہیں خیر خیر اگر مولانا مستی صابر صاحب نہیں ہوتی تو شاید میں یہاں آج آپ کے ہاں بھی نہیں آگا کہیں نہیں جاتا ہوں تو آپ کیا کہتا ہوں مگر ان کی محبتیں بلکہ بڑھ کے کہیے کہ احسان اللہ کہ مجھے بہر صورت کھیچ کے لیے آیا ہے میں نے مرانا سے کہہ دیا تھا کہ دیکھیں اگر میں کچھ بول سکا تو بولوں گا نہیں تو دعا کر کے چلا ہوں انہوں نے بھی یہی کہتا ہی کہتا ہے آپ کی مجھے جیسا کر رکھیں تو میں نے قرآن کریم کی آیت علاوہ دی ہے اللہ تعالیٰ اتحاد فرماتا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں فرسطوں سے فرمایا کہ میں زمین پر دھرتی پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں کس کا خلیفہ بولو کس کا اپنا آپ کا میرا اللہ کا اللہ علا حضرت خلیفہ جتنے تھے الحمدللہ میں نے بھی لوگوں کی زیارت کیوں میں ان کے ہاتھ پاؤں کھا کھا عالی حضرت خلیفہ کے ہاتھ پاؤں کھا 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 تو رسول اللہ کے خلیفے کا کیا عالم ہوگا اور پھر جو اللہ کا خلیفہ ہوں کا کیا عالم ہوگا فریشتوں نے کہا اے اللہ خلیفہ بنانا ہے تو فریشتے بہت آسمان میں جنب میں عرض کے پاس لہو قلب کے پاس ان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں کسی فریشتے کو خلیفہ نہیں بنائے گا جبکہ خلیفہ تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرے چنانچہ حدیث کے مطابق جس فریشتے کو حکم ہوا ہے سجدہ کرو تو قیامت تک کو سر نہیں اٹھائے سجدہ ہی میں رہے جس جس کو حکم ہوا ہے رکو کرو تو قیامت تک وہ رکو ہی میں ہے بوٹ کے کھڑا نہیں ہو جس کو جو حکم ہوا ہے قیامت تک وہ ہی وہ کرتا رہ مگر فریشتے کو سر خلیفہ نہیں بنا آدمی پیدا کرے گا اور اس کو خلیفہ بنائے گا آدمی تو جا جھوٹ بولے آدمی تو دنیا میں جا کے اور ہی کرے گا آدمی دنیا میں جا کے بیمان ہی کرے گا آدمی دنیا میں جا کے حلال حرام کی تمی چھوڑ دے گا آدمی دنیا میں جانے کے بعد قتل و غارت گری کرے گا وہ کون سی برائی ہے جو انسان نہیں کرے گا انسان کی برائی کو دیکھ کر شیطان شرم آئے گا مگر پھر بھی تو خلیفہ بنانا چاہتا ہے اسی جا جا تو اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلم فرش تو اس کی وجہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس میں جو حکمت ہے وہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے بات بڑھ جائے گی میں مقصر چند نٹ بات کروں گا اللہ تعالی نے حضرت آدم کو پیدا آئے اور فرشتوں سے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ فرشتوں کو چھوڑ کر آدمی کو کیوں خلیفہ بنائے ان کو دکھانے کے لئے ان کا کمپیٹیشن امتحان کر آیا حضرت آدم اکیلے ایک طرف اور سارے خلیف ایک طرف اللہ تعالی نے فرمایا ام بیونی بیاسما یا اولائی اللہ تعالی نے قیامت تک کنی چیز پیدا ہو جیسے یہ پکنا بیلو پیدا ہے یہ مائی ہے وہ بانس کا پنکہ ہے یہ بیجلی کا پنکہ ہے قیام تک جو جو چیز پیدا ہو سب کا نمونہ سب کا پھر وہاں حاضر کیا اور فرشتو کو دکھا کے ام بیونی بیاسما اے فرشتو بتاؤ ان سب کا نام کیا ہے تو فرشتو نے کہا لا علم لنا الا ما علم تنا اے اللہ مجھے اب تک جو چیز بتائی گئی ہے جو اس کا نام بتایا گیا ہے انتی کو جانتا ہوں یہ سب چیز کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے کیا بتائے گئے تو اللہ تعالی نے حضرت آدم شکر فرما آیا ہے اے آدم تم بتاؤ ان چیزوں کے نام تو آدم علی السلام نے شروع کیا اور قیامت تک جو چیز پیدا ہو گی جیسے آپ کے خمچہ دبو توا اور جو بھی اس طرح کا سامان بن رہا ہے پتہ پتہ جائے گا قیامت تک جو بنے سب کا نام حضرت آدم نے بتا جائے گی اور بولی فرشتے تو عربی ہی بھو جائے گی عربی ایک فارسی دو سریانی تین عبرانی چار انگریز پانچ فرن چھ اس طرح کی تیس ہزار زبان کتنی زبان تیس ہزار جن میں سے ایک اردوبی ہے ایک حملوں کی سج جاب بولی تو تیس ہزار بولی حضرت آدم کو اللہ نے شکھا دی اللہ نے شکھا دی اور حضرت آدم سے پوچھا آواز آئی آئی میں اللہ نے پوچھا اے آدم یہ کونسی زبان ہے آدم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ اگلو ہے آواز آئی انگریزی میں خدا نے پوچھا اے آدم یہ کونسی زبان ہے حضرت آدم نے کہا خدا آئی انگریزی ہے آواز آئی خارسی میں خدا نے پوچھا اے آدم یہ کونسی بولی ہے کہا خدا آئی خارسی ہے آواز آئی حمل کی بولی میں خدا نے پوچھا ہے آدم یہ کونسی بولی ہے حضرت آدم نے ایسے ہی تمام بولی تیتیس ہزار بولی حضرت آدم نے بتاتا آدم علیہ السلام جیتے کہ فرشتے جیتے کون جیتا کون ہر نہیں سمجھ مائے فرشتوں نے کہا اللہ ہم نہیں جانتے سب کیا ہے بس اتنی بات جانتے جیسے عربی بولنے جانتے جو پیدا ہو چکا وہ سب کا نام جانتے پیامت تک کی کام کائیتے بتا رہے تو وہ تو بتا نہیں پائے اور حضرت آدم نے سب بتا دیا کہ کون جیتا ارے آپ بولو نجی آدم علیہ السلام جی کہ نا تو آدم علیہ السلام کا علیہ بڑھ اور فریشتوں کا علیہ بولو بھائی بھائی بھولو حکاری جو تب کسی سنو حکاری نہیں جو کسی نہیں چلے گا مجھ کو یاد ہے میری دادی چھوٹے چھوٹے ہم لے سب بھائی بہن چچارہ بھائی چچاری بھائی سب لوگ بیٹھ جاتے دادی دادی کسی سنا گئے جہاں حکاری جو بھوتا ہیں حکاری بند تو کسی بند 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 اور فرشتوں کا علم کم پڑھ گیا بھئی ہے کم پڑھ گیا تو اللہ نے فرمایا جس کا علم زیادے ہوگا اس کی عزت زیادے ہوگی جس کا علم کم ہوگا اس کی عزت کم جس کا علم زیادے ہوگا وہی میرا خلیصہ بنے گا جس کا علم کم ہوگا وہ میرا خلیصہ بننے کے لائق نہیں تو اے فرشتو تمہارا علم کم اور میرے خلیصہ کا علم زیادے ہے اس لئے تم سب لوگ اس جدو لے آدم سجد میں گر جاؤ آدم تو سجدہ کرو تاج جدو سجدو اللہ سجدو سجدو سارے فرشتے جھک گئے سجدو 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 فرشتو جس جس علم زیادے ہوگا اس کی تعدیم کرنا جس کا علم زیادے ہوگا وہی اللہ کا قلبہ ہوگا پھر سلسلہ چلا حضرت آدم علی سلام سنے کر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علی علی سلام اس کے بعد ایک زمانے تک رکی رہی آخر میں اللہ کے پیار حدی سرور قائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علی 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 تو اللہ تعالی نے حضرت آدم سے ہزار غنا جادے علم میرے نبی اور میرے نبی سب سے بڑے خلیفہ سب سے بڑے خلیفہ اتنے بڑے خلیفہ ہوئے کہ ملہ علی ملاز قارین نہیں اللہ مخفا جی نسی مریاض کی شرح میں لکھا ہے کہ جو یہ کہ کہ فلاں کا علم نبی سے بڑھ کر ہے کسی دوسرے کا علم ہمارے نبی سے بڑھ کر ہے نماز کا علم نہیں روزے کا نہیں زکاة کا نہیں حج کا نہیں من قال فلان عالم جس نے نبی سے بڑھ کر کسی کو علم والا کہا انجین جو ٹریکٹر بنایا نبی نے تو بنایا نہیں تو جو یہ کہہ کہ خریکٹر کے بارے میں انجین کو زیادہ آپ حج ہوتے ہیں کھیتی کر کر پھان 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 جو کہے کھیتی کر نے قائل فلا کاش تکار کو زیادے اور ہمارے نبی کو کم وہ کافر ہے مسلمان نہیں فلا آذف فلا زیادہ جانتا ہے نبی سے یہ نہیں کہ کیا چیز کسی چیز کے بارے میں بھی نبی سے علم زیادہ بتائے کسی کا نبی کے علاوہ وہ مسلمان نہیں کافر ہے بتانے والے اگر مسلمان تھا تو فورا نکاح ٹھوٹ گیا اب اگر اولاد ہوگی بغیر سا دوبارہ نکاح پڑھائے بغیر تو آرہ نہیں نبی سب سے بڑے حریفہ ہمارے اب اللہ کے پیارے نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے پردہ فرمایا تو اب ضرور پڑی کہ نبی کا حریفہ ہمارے اب نبی دنیا سے گئے تو نبی کا خلیفہ ہونا چاہیے تو نبی کا خلیفہ کھون ہوگا جس کا علم سب سے زیادے ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا علم سب سے زیادے تھا تو پہلے خلیفہ پھر عمر فاروق کا علم زیادے تھا تو وہ دوسرے خلیفہ ہوگا پھر عثمان غنی کا علم زیادے تھا تو وہ تیسرے خلیفہ ہوگا پھر مولا کائنات حلی متضا کا علم زیادے تھا تو وہ چوتھے خلیفہ ہوگا حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا آج پوری حدیث نہیں حدیث کا ایک کھوڑا سنا نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے درباز تھا لوگ اتنا ہی سنا تھے پوری حدیث کیوں ہے انا مدین العلم میں وہ ابو پکرین بنیان ہا عمر اماد ہا عثمان جدار ہا وہ علی کیا کہا علی باب ہوا کیا معنی ہوا معنی یہ ہوا کہ میں علم کا شہر ہوں اس کی بنیاد ابو بکر ہیں بنیاد کی بغیر کوئی گھر بنے گا کوئی گھر بن نہیں تو بنیاد ابو بکر ہیں عمر پیلر ہیں عمر پیلر ہیں عثمان تو گھر ٹک کیا کس پس 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 اگر چھت نہ ہو تو بارج سے بجے گا آدمی دھوپ سے بج پائے گا تو جو زیاد علم والا جبر اس وقت کا خلیفہ ہوئی یہ زمانے میں جو خلیفہ ہوا وہ اس زمانے کا سب سے بڑا علم والا ہوا زمانہ چلا امام آزم کا زمانہ ہوا امام آزم اپنے زمانے میں سب سے بڑے علم والا ہوا پھر غوثی آزم کا زمانہ آیا تو غوثی آزم اپنے زمانے میں سب سے بڑا ایک آئے پھر ایک زمانہ آیا اُس زمانے کا ایک 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 زمانہ آیا اصل مقبود وحی دلتا ہے حضرت ملک العلماء پٹنا کے رہنے والے یہ آلہ دوسر پڑھنے گئے پورا پڑھ کے آخیر میں گئے وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اُس زمانے میں برعیلیم بجلی نہیں لالٹین جلتی اسی لیے آلہ حضرت کی سمانے اندری میں بھی ہے کہ آلہ حضرت کے خادم نے ایک مرتبہ باریس ہو رہے تو لالٹین نئی خرید کے لائے اور ارنڈی کا تیل اُس میں جاتا مٹی کی تیل میں مدبو ہے ارنڈی کا تیل نیا پھلا جا اور جلا کے آلہ حضرت کو لے جاتے مسجد اور مسجد سے لانے مسجد لے جاتا مہی رکھ لکھے آلہ حضرت کے نماز پڑھ لے آلہ حضرت دیکھ لیا یہ لالٹین ہیں اور لالٹین میں لوگ مٹی کا تیل جلا تھے بگڑ گئے مسجد میں لالٹین جل نہیں ہے تو حضرت کے خادم حاجی کے پیت اللہ رحمت علی نے پرد کیا کہ یہ نئی لالٹین ہے اس میں میں مٹی کا تیل نہیں ارنڈی کا تیل دالا تو فرمایا کہ پھر مسجد لے کے رات بھل مسجد کے دربازے پہ کھڑے رہو جو لوگ گزریں سب سے سب کو بتاتے جاؤ کہ اس میں مٹی کا تیل نہیں ارنڈی کا تیل ہے ارے ٹھیک ہے تم ارنڈی کا تیل ڈالے ہو جائز ہے مگر دیکھنے والا تو خرمجے کا لالتین ہے جو اس میں مٹی کا تیل ہو تو اس زمانے میں برینی میں شہروں میں خمبے ہو جو بنے چوراہ میں گھنڈا لٹکا دیا جاتا اور گھر میں لٹین جاتا وہ لکھتی ہیں کہ گیارہ بجے رات تک آلہ حضرت ہم کو پڑھاتے رہے جب رات گیارہ بج گئے تو فرمایا مولانا آپ لیٹ جاؤ صبح پنجل کی نہیں ہو تو آلہ حضرت بیٹھ جہاں بیٹھ گئے فقوا لکھ رات گھر اندر تھا اور بیٹھ ٹھیک چلا تھا اندر جانے کا دروازہ تھا آلہ تھا اندر سے لگئے اور جا کے اندر دروازہ بند گئے آلہ ملک علماء فرماتے جاڑے کی راہ میں لہا ایچ لیا اور لیٹ گیا لٹ لٹ جا 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 ایک گھنٹے کے بعد ہم کو لگا جیسے کوئی دروازہ پٹ رہا باہر سے مجھ کو ڈر لگ لگ جب لالدین جلانے کی لئے کوئی صورت نہیں کجالہ کی سے کر اور اندھیری رات ہے باہر سے کوئی دروازہ پٹ رہا ہے دروازہ کھونے کوئی چور نہیں ہم اٹھے نہیں مگر ہم کو لگ جیسے دروازہ کھلے بغیر کوئی دو آدمی اندر گز گئے میری روح کھ گئی کی آل دو آدمی اندر آر پھر دیکھا لہا پھٹا کے نہیں دیکھا لہا کو اندر دیکھ وہ دونوں آدمی دنان خانے کا جو دروازہ تھا جس سے آل آزد اندر گئے تھے اسی دروازے کے طرف جا رہا رہا ہے ابھی دروازے پڑھ پڑھ کہ قریب پہنچے ہی ہے مجھے لگا کہ جس اندر سے طرف کوئی چیز جا رہا دروازے ہ ہماری تنو کا کیا کریں اللہ کھو نہیں کیا مام آئے اتنے میں آل آزد آئی حریم 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 آب آل آزد آل آزد 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 اور پھن کارے گا ادھر سے بھی نکلا چار سال تو عالی حضرت نے کوئی حدیث سنائی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب انسانوں کے سامنے جانا تو انسانی شکل میں جانا عالی حضرت کا وہ حدیث سنانا تھا کے سامنے عالی حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا کیسے آیا تو ان دونوں آنے والوں نے جو اپنا بیان دیا انہوں نے کہا حضور ہم فلا ملک کے رہنے والے جنات ہیں ملک کا نام بھی لیا فلا ملک کے رہنے والے جنات امارا کافرہ یعنی ہمیں دونوں نہیں ہیں دس بیس پچیس پچاس آور ہیں ساتھ رہا امارا کافرہ افریقہ کے سہرہ سے گزر رہا تو رات ہو گئی تو ہم لوگ نیچے اتر گئے وہیں سوچا یہاں رات گزار لے صبح پھر یہاں سے آگے پڑھن گئے گزارنے کے لئے اتر گئے اب جب عشاء کا عورت سنگوہ تو وضو کے لئے پانی جو ہم لوگ کے پاس پرتن میں تھا دیکھیں تو اس میں چھپکلی اے وہ ٹکٹکی گل گئی ہم لوگ جا ٹکٹکی گل گئے چھپکلی گئی ہے پانی اب سوال یہ کہ اس پانی سے وضو لائے جائے گا تو پرتن میں پانی تھا اس پانی سے وضو صحیح ہوگا کی نہیں ہوگا اسی لئے ہم لوگ مسئلہ پھیکنے کے لئے آلہ حضرت نے مسئلہ بتایا اور وہ جو چلے گئے اب ملک اور ملک کہ اس کے بعد اس کو صبح فجر تک نہیں آئی لہا پھوڑ کے پڑے رہے ہیں صبح جب آدھان ہوئی ہے آلہ حضرت بھی باہت دروازہ کھول کے باہت کیوں لائے میں بھی اٹھ گیا اٹھ کے نماز پھجر پڑھی مگر خالی میرے دل میں ایک رات گواہ کیا رات گواہ کیا آلہ حضرت سے چل کے پھر کے پوچھنے کی امت بھی نہیں جب آلہ حضرت باہر تشریف رکھے تو میں نے نبی زبان سے کہا حضور رات میں اب اتنا ہی کہا تھا کہ آلہ حضرت نے فرمایا مولانا وہ فلاں ملک کے جنات کہا حضور اتنا تو میں نے سن لیا یہ حریم حریم کیا تو آلہ حضرت نے فرمایا یہ اس ملک کے جناتوں کی بولیجی حریم حریم یہ اس ملک کے جناتوں کی بولیجی جس کا معنی تھا رک جاؤ رک جاؤ وہ سب اندر چلے آگے تو میں نے ان سے کہا کہ رک جاؤ رک جاؤ اب اس کے بعد ملک اور مالکتے ہیں کہ آلہ حضرت کی اپنی بولی مادلی جسے ہم لوگی سلجہ پھولی ہیں آلہ حضرت کی مادلی بولی اٹھو تھی فارسی آلہ حضرت نے پڑھی عربی پڑھی یہ جنات کی بولی کہا سیکھے تھے جنات کی بولی کھا اس کے علاوہ سفر کرتا ہوتا ہوا جا رہا تھا افریقہ میں رکا پانی میں کھک کھلی گر گئی تو وہاں سے مکہ تو قریب تھا مکہ چلے گئے ہوتا ہے کسی آلی 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 یہ ساتھ سمندر بہار کر کے بریلی کیوں آئے تو خود ہی اس کا جواب دیتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات کی نظر میں جب میں دنیا تھے اجگے گھومتے تھے مگر وہ سمجھتے تھے کہ آج اس زمانے میں اگر پوری دنیا میں کوئی سم سے بڑا عالم ہے تو بریلی میں امام احمد رضا ہے سبان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت عرصِ عالی حضرت حضور مفسی مطیع الرحمن صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سبان اللہ با 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 پوری دنیا میں اگر آج کوئی سم سے بڑا عالم ہے تو بریلی میں امام احمد رضا ہے جابا 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 اس لیے سب چھوٹ چھوٹ وہ یہاں پسنے آیا سمجمائی بات اور ان کو آنا ہی تھا تو کیا ضروری تھا کہ ہم تو کمرے میں تھے باہر باہر کے اسری میں وہ دروازہ پیٹھتے ہیں وہ تو ایسے ہی آگئے تھے دروازہ بند تک کھولی اندر جلے آئے تھے پھر جب جانا ہوا تو بغیر دروازہ کھولی نگل گئے تھے تو وہ بغیر دروازہ کھولی دروازہ پیٹھے ہیں اندر جلے جاتے ہیں آلہ حضرت سے پھر لیتے ہیں تو ملک و ملک کہ دروازہ پیٹھ کر مجھ کو جگانا تھا مجھ کو جگانا تھا آلہ حضرت تو اپنے مو سے اس باقیہ کو بیان نہیں کرتے وہ چھپا جاتے آج کی آج کی اور فروتنی کرتے ہوئے مجھے بتا کر جگا کر سنانا تھا کہ دیکھو تمہیں لوگوں میں نہیں ہم جنہ کی نظر میں بھی پوری دنیا میں اکیلا امام احمد رضا ہے جو سب مسئلہ سارا بتا سکتا ہے اپنے دمانے کے سب سے بڑے علم والے امام اس لئے اپنے دمانے میں خلیفہ مترکہ میرے آقا مولا روی فیدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سوچنا رہی ہے مجدیدِ الفسانی کا نام سن آپ نے انہیں ہے وہ بھی مجدید تھے وہ گارہوی صدی کے مجدید تھے مجدیدِ الفسانی اور آلہ حضرت چودہوی صدی کے مجدید تھے گارہ بارہ تیرہ چودہ چار سو سال بعد مجدیدِ الفسانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو مجدید بناتا ہے اس زمانے میں چاہے کوئی کتنا ہی بڑا عادی ہو کتنا ہی بڑا مفتی ہو کتنا ہی بڑا پیر ہو کتنا ہی بڑا ولی ہو کوئی ہو جس کو جو فیض ملتا ہے اسی مجدید کے ذریعے سے ملتا ہے یہ آلہ حضرت اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے آلہ حضرت کا کوئی خلیفہ نہیں لکھ رہا ہے آلہ حضرت کا کوئی مورید نہیں لکھ رہا ہے کوئی رضوی نہیں لکھ رہا ہے مجدی الفسانی امام ربانی لکھ رہے ہیں اپنے زمانے میں جو مجدید ہوتا ہے اس زمانے میں کوئی کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو ان کو جو فیض ملے گا اس مجدید ہی کے ذریعے سے ملے گا الحمدللہ ہم اسی مجدید آزم کے کوئی ایک واسکے سے کوئی دو واسکے سے ملے گا جو آلہ حضرت کا مرید ہے یا شاگرد ہے وہ بلا بافتہ ہے اور جو مفتی آزم کے واسطے سے ہے وہ ایک واسطہ بھی مفتی آزم کا ہے جیسے یہ فقید ہے اور جو مفتی آزم کا ڈائریکٹ مرید نہیں ہے حضری صاحب کا وہ دو واسطے وہ دو واسطے سے حضری صاحب اور پھر حضور مفتی آزم دو واسطے بھی یہ تو ان کی بات کی آلہ حضرت آلہ حضرت کے بعد خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضور مفتی آزم کی غلابت بابا بابا کیا بات ہے سبانہ میں کہوں گا تو کہے گا کہ سب اپنا دن کو خطا گھتا ہے جی میں آج دو واقعہ ایک جو علمیزان میں چھپا یہ علمیزان کچھو چاہ شریک والوں میں چھپا کچھو چاہ کے بھوز میں چھپا علمیزان علمیزان موڈیس آزم کے بھٹیجے موڈیس آزم کے پوتے نہیں بھٹیجے نہیں بھٹیجا بھی نہیں موڈیس آزم کی پہلی پوتے لڑکا کے بیٹے پوتے ہوئے ہیں حضرت مدنی میاں صاحب حضرت حاشمی میاں صاحب یہ لوگ بیٹے ہیں پہلی بیٹے ہیں ان کے جو لڑکے ہیں کیا لکھا ہے واقعہ کہ ایک جگہ جلسے میں حضور مفتی آزم اور حضور مہتیس آزم دونوں تشریف لے گئے دونوں بزرگ تھے دونوں آل حضور کے خلیفہ آل حضور کے شاہر اور مفتی آدم کے بیٹے ہی تھے اثر کی آزان یوپی والے چائے صبح فجر کے بعد چائے ناکتے کے بعد پھر چائے پھر دس بجے چائے پھر جو پہر کھانا کھا کے چائے پھر تین بجے چائے پھر مغرب بعد چائے پھر رات کھانا کھائیں گے کھانا کھانے کے بعد پھر چائے اور چائے پرے کی ایک وجہ بھی وہاں بھینس کا گوشت کھایا جائے اور سبجی بھی بکتی ہے وہاں تیل سے نہیں پکا جائے کیا مغرب بنا کے مازار میں لاتے ہیں تو چھرکے زیادہ ہیں اب جو بھات کھاتے ہیں تو بھات کھاتے ہیں تو بھاتکاروں بھی کھاتے ہیں دلزمانے میں روٹی کھاتے ہیں تو چرکی دار سالت ہوں جائے۔ سیل کے بجائے چھرکی چھتے ہیں۔ تو حلق میں چھرکی لگ جائے ہیں۔ تو گرم گرم چائپی کی وہ لوگ تاکہ اندر چلی جائے۔ تو اب مفتی آزم بھی برنی خریف کر تھے جی ایوپی کے مددی آزم میں تو انہوں کو چاہیے تھا کہ دوپر کا کھانا کھانے کے بعد چاہ پیلا دیتے تھے چاہ پیلا دیتے اثر کی آزان ہو گئی تو دونوں آج بھی چلے آئے مسجد میں اور بھی لوگ آگئے مسجد میں نماز ہو گئی تو گھر والے چائے وہی لے کے آئے وہی مسجد میں لے کے آئے پہلے دنی لوگوں کو کش کریں گے چاہے دیکھے مفتی آزم لیں گے خیر لائے پہلے مفتی آزم کو کش کیا مفتی آزم نے چائے لیے اور ایک گھر والے مفتی آزم نہیں کوئی چائے پہلے کیا تو مفتی آزم کو چائے کی پیالیاں لے کر اٹھ کھڑے ہونے اور چلے گئے وہ جو منڈیر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں منڈیر کو کیا بولتے ہیں منڈیر بولتے ہیں ارے جیسے یہ ہے نا کنزی میں ایسی مسجد بچاروں طرف ایسے گر کے نہیں مناتے ہیں چمترا ہاں چمترا نہیں بلکہ یہ دیوارے کہیں ہاں دیوارے کہیں مفتی آدم اس کے چلے گئے باہر براملے میں اور دیوار پر بیٹھ کر چاہے جائے دیوار پر باہر 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 تو حضور مہتیسی آدم کو یہ احساس ہوا کہ مفتی آدم چاہے لے کے باہر چلے گئے اور میں نے یہاں پھنی تو لوگ کیا سمجھے تو فوراں انہوں نے کہا کہ میں نے مسئلہ یہ ہے مسئلہ بتایا مہتیسی آدم نے کہ اگر کوئی مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتقاف کی نیت کر لے مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتقاف کی نیت کر لے داخل ہو کر نماز تو پڑھے گا تو اس کے لئے کھانا پینا مسجد میں جائز مسجد میں جائز اور جو بغیر نیت کے چلا گیا مسجد میں تو اس کے لئے مسجد میں کھانا پینا جائز نہیں مجھ کو مسئلہ معلوم تھا میں نے داخل ہوتے وقت نیت کر لی تھی اس لئے میرے لئے پینا جائز مگر یہ میرا فتوہ میں نے فتوے پہ ملک مفتی آزم کے چلے گئے یہ ان کا فتوہ ہی نہیں تقوات ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسجد کے عالی حضرت فیضان سرکار مفتی آزم با 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 کیا بات ہے یہ سبعان اللہ سبعان اللہ یہ رضوی نے نہیں لکھا ہے حضور مدنی میانی نہیں مدنی میانی محبت شعب ہاں ہوتے ہیں ان کے پوتے نہیں بڑے 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 اگلی محل کے پوتے ہیں اور آخری بات آج کر کے میں اللہ بھئی آپ سے اجازت کا ہوں گا حضرت مدنی میانی جو لکھتے ہیں وہ سنو مہدیس آزم کے بیٹے حضرت مدنی میانی آج کچھ سر شریف میں سب سے بڑے آلی انہوں نے لکھا جس طرح ہے مخاری شریف اور مسلم شریف جو حدیث کی جس میں رسول اللہ کی باتیں ہیں مخاری شریف اور رسول اللہ کی اور مسلم شریف وہ پڑھنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی باتیں سنی رسول اللہ کی بات ہی نہیں ہے اب کیا نام حضرت تو حضیث کی کتاب ہے تو جس طرح بخاری مسلم کا پڑھنے والا سننے والا کہہ سکتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی باتیں سنی اسی طرح حضور مفتی آزم کو دیکھنے والا یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کی چلتی پڑھتی تصویر دیکھیں با 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 کیا بات ہے سبحان اللہ رسول اللہ کی چلتی پڑھتی تصویر دیکھیں بہت خوبصور تو یہ تھے عالی حضرت یہ تھے مفتی آزمین اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو ان کے فیض و برکات سے متمتب فرمائے اور یہ وہ زی وقت ہوگا جب ہمارے دل میں عقیدت ہمیں ان سے محبت ہمارے سینے ان کی محبت سے عقیدت سے معمول فرماتے ہیں آمین 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 وآخر تابانا الحمدلللہ البلعالمین السلام hungry وآلہ محبت آمین خیال